نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد آسان ترجمہ قرآن پرگرام میں خوش شام دیت محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کی نشست میں دسویں سپارے کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا آج کی نشست میں گیارویں سپارے کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے دسویں سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوگ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا جس میں بعض منافقین تھے جو اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوگ سے پیچھے رہ گئے بعض البتہ مخلص مسلمان تھے جنہیں سواری وغیرہ کی مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑا البتہ اللہ رب العزت نے دسویں سپارے کے آخر کے اندر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جو استطاعت نہیں رکھتے تھے ان پر تو کوئی الزام نہیں البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور فرمایا تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر اپنی مہر لگا دی ہے چنانچہ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا یا تذیرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیہم ال آیہ مسلمانوں جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے ترہ ترہ کے عذر پیش کریں گے اے پیغمبر ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھوپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا یہاں درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سن کر انہیں نظر انداز کر دیا جائے نہ تو فوری طور پر انہیں کوئی سزا دی جائے اور نہ یہ وعدہ کیا جائے کہ ان کی معذرت قبول کر لی گئی ہے اور انہیں معاف کر دیا گیا ہے اس طرز عمل کی وجہ اگلے جملے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے نفاق کی وجہ سے یہ سرابہ گندگی ہیں ان کی معذرت جھوٹی ہے جو انہیں اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتی اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا یقین جانو یہ سرابہ گندگی ہیں اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے یعنی منافقت کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے میل جول بھی نہیں رکھا جس کے ذریعے ان کو شریعت کے احکام کا علم ہوتا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تعوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مسیبتوں کے چکر آ پڑیں یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائیں کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے جن پر عمل کرنا انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے خاص طور سے غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی عظیم طاقت سے ہو رہا ہے اس لیے شاید اس بار وہ رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ خود نفاق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی میں مبتلا کر کے رہے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیہاتی منافقوں کے بارے میں یہ بات ذکر فرما کر کے وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں آگے اللہ نے فرمایا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی زبردست کامیابی ہے اور تمہارے اردگر جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں اور مدینہ کے باشندوں میں بھی پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے اب ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے اور خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں ان کو ہم دو مرتبہ سزا دیں گے دو مرتبہ سزا دینے کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آگئے یہ بظاعت خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا ہی میں زلت اٹھانی پڑی دو مرتبہ سزا دیے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتہیوں کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں کچھ نیک کام اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا منافقین تو اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اب تک انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے لیکن مخلص مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت کے مطابق یہ کل دس حضرات تھے ان میں سے ساتھ کو اپنی سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی کہ ابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کی ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندے رہیں گے آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا اور جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو ماندھ رکھا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالی خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا ان سات حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنوی تھے جن کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور اسے استوانت التوبہ بھی کہا جاتا ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس وقت باندھا تھا جب بنو قرعزہ کے معاملے میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی لیکن حافظ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ تبوک سے متعلق ہے اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی دیکھئے تفسیر ابن جریر جلد گیارہ سفہ بارہ تا سولہ باقی تین حضرات جو تبوک نہیں گئے تھے ان کا ذکر آگے آیت نمبر ایک سو چھے میں آ رہا ہے اس آیت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور غلطی کی تعویلیں کرنے کے بجائے ہر ممکن طریقے سے اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے یہ امید دلائی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دوگے اور ان کے لئے باعث برکت بنوگے یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنا مال صدقے میں دینے کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ قبول فرما لیں آیت میں صدقے کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ انسانوں کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں اس لیے امت کے فقاہ کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکاة وصول کرنے اور اسے صحیح مسارح پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکاة دینے سے انکار کیا ان سے آپ نے جہاد کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک کرنے اور باعث برکت بنائے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اور اے پیغمبر ان کے لیے دعا کرو یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سرابہ تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مؤمن لوگ بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اس آیت نے یہ تنبیح فرمائی ہے کہ توبہ کے بعد بھی کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنا طرز عمل درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا یہ ان دس میں سے تین حضرات تھے جو کسی عذر کے بغیر صرف سستی کی وجہ سے تبوک کی مہم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے یہ حضرت کعب بن مالک حضرت حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے ان حضرات کو ندامت تو تھی لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جتنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی نہ وہ طریقہ اختیار کیا جو ان ساتھ حضرات نے اختیار کیا تھا چنانچہ جب یہ حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ سب مسلمان ان کا معاشرتی بائی کارٹ کریں چنانچہ پچاس دن تک ان کا بائی کارٹ جاری رہا اور توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آیت نمبر ایک سو اٹھارہ نازل ہوئی تفصیل وہیں آگے آ رہی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ کامل علم والا بھی ہے کامل حکمت والا بھی اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں کافرانہ باتیں کریں مؤمنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈہ فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے ان آیات میں منافقین کے ایک نہایت شریر گروہ کا بیان ہے جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک امارت مسجد کے نام سے بنائی تھی اس واقعی کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو ایسائی ہو گیا تھا اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی مدینہ منورہ کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی لیکن اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا اور آپ کی دشمنی پر کمر باندھ لی جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا رہا جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہاں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناو کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناو جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپ اس میں مشورے بھی یہیں کیا کرو اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ چنانچہ ان منافقین نے قبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی ہے اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے آپ کسی وقت یہاں تشریف لاکر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں واپسی پر اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے زواوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں آپ پر اس نام نحاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا اس موقع پر آپ نے وہیں سے دو صحابیوں مالک ابن دخشم اور معن ابن عدی رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے نام نحاد مسجد کے طور پر ایک اڈہ بنانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں اے پیغمبر تم اس نام نحاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس سے مراد وہ مسجد قبا بھی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے اور قبا کی بستی میں چودہ دن قیام فرمایا اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ نے تعمیر فرمائی اور وہ مسجد نبوی بھی اس کے مصداق میں داخل ہے جو آپ نے قبا سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی دونوں ہی کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر تھی اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور اعمال و اخلاق کی پاکی اور صفائی بھی اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مسجد کا تذکرہ فرما کر جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ جرف ہے یہ دراصل کسی زمین یا ٹیڑے یا پہاڑ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا نچلا حصہ پانی کے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بہ گیا ہو اور اوپر کھوکلی مٹی رہ گئی ہو جو کسی بھی وقت گر سکتی ہو اردو میں ایسی جگہ کو ڈھانگ کہتے ہیں اس لیے ترجمہ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات فرما کر کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور خوشنودی پر اٹھائی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے جو عمارت ان منافقین نے بنائی تھی اس کے لیے آیت نمبر 107 میں تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی تھی اور ان کا دعوی یہ تھا کہ یہ مسجد ہے اس لیے وہاں اس عمارت کے واسطے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لیکن اس آیت میں اس کی حقیقت بتائی گئی ہے اس لیے یہاں اللہ تعالی نے اسے عمارت کہا ہے مسجد نہیں کہا کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں بنانے والے حقیقت میں کافر تھے اور بنانے کا مقصد اسلام دشمنی تھا اسی لیے اسے جلایا گیا ورنہ اگر کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا جائز نہیں ہے اور اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ عمارت ان منافقوں کے دل میں برابر شک پیدا کرتی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کے جلائے جانے سے ان منافقین پر بھی یہ بات کھل گئی کہ ان کی شرارت کا راز مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا ہے اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مسلسل شک میں مبتلا رہیں گے کہ نجانے مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں ان کی بے یقینی کی یہ کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی ان کو موت آ جائے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ کامل علم والا بھی ہے کامل حکمت والا بھی واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے احد کو پورا کرنے والا ہو لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں توبہ کرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے اس کی حمد کرنے والے روزے رکھنے والے قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اسائحون ہے اس لفظ کے اصل معنی تو سیاحت کرنے والے کے ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزہ رکھنے والوں سے فرمائی ہے اور یہی تفسیر متعدد صحابہ اکرام اور تابعین سے بھی منقول ہے بظاہر روزے کو سیاحت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح سفر میں انسان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات قائم نہیں رہتے اسی طرح روزے میں بھی ان معمولات میں فرق آ جاتا ہے واللہ آلم آگے اللہ رب العزت نے کامیاب سودا کرنے والوں کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رکوع میں جھکنے والے سجدے گزارنے والے نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے یہ بڑی معنی خیز اسطلاح ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیئے ہیں وہ کچھ حدود کے پابند ہیں ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے تو وہ درست اور نیک کام ہیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو وہی کام ناپسندیدہ اور بعض اوقات گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ثواب کا کام ہے لیکن اگر کوئی شخص عبادت میں اتنا منامک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو پامال کرنے لگے تو وہ عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے تحجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز اس طرح پڑے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو یہ ناجائز ہے والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہ گناہ ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ حضرات تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں ان حدود کی تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان مبارک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اے پیغمبر ایسے مؤمنوں کو خوشخبری دے دو محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی